بسم اللہ الرحمن الرحیم بیشہ فکمت ہے شارک کے حوالے سے ای بوک امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جب ہم اس کائنات کے اجائبات اور خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمیں توفے میں دی ہے خوبصورت پھول بلند پہاڑ اچھلتے گوتے دریا حد نگاہ تک پھیلا سمندر کھلے میدان سنسان سہرہ بادلوں میں چھپی بادیاں اور ان میں پائی جانے والی حیات سب ایک سے بڑھ کر ایک سمندر کو ہی دیکھئے جس میں ایک الگ ہی دنیا چھپی ہوئی ہے کہیں خوبصورت پودے کہیں بلند چٹانے کہیں گہری بادیاں کہیں تاریخ گھاٹیاں کہیں رنگ برنگی مچھلیاں اور کہیں خوف اور تہشت کی علامت شارک عام دور پر سمجھا جاتا ہے کہ ڈائنو سارز اس دنیا کی سب سے قدیم مطلوق ہے لیکن تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ شارک چار سو بیس میلین سال سے موجود ہے ڈائنو سارز کے دور سے اب تک شارک کی چار سو سبتر اقسام سامنے آ چکی ہیں شارک کی مشہور اقسام یہ ہے سفید شارک ٹائگر شارک شارک بلو شارک میکو شارک ہیمر ہیڈڈ شارک اقسام کے لحاظ سے یہ جانور بہت حیرتناک ہے اس کی سب سے چھوٹی قسم صرف سترہ سنٹی میٹر ہے جسے بونا شارک بونا مچھلی کہا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی شارک بارہ میٹر تک لمبی ہے شارک تقریبا سبی سمندروں میں پائی جاتی ہے یہ سمندر میں تقریبا دو ہزار میٹر تک گہرائی میں رہتی ہے سوائے بل شارک شارک اور دریائی شارک کے زیادہ شارک مچھلیاں دریائی پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی شارک اپنے پانچ سے سات گلپڑوں سے ساس لیتی ہے اس کے جسم پر کچھ پرت ہوتے ہیں جنہیں اسکیلز کہا جاتا ہے یہ پلیٹ کی طرح ہوتے ہیں اور اس کی جلد کی حفاظت کرتے ہیں ان میں سے ایک خاص قسم کی حضورت نکلتی ہے جو اس پڑی مچھلی کو بیماریوں سے بچانے میں عام کردار آدھا کرتی ہے شارک سمندر کی گہرائی میں رہتی ہے اور سمندری حیات ہی اس کا اوڑنا بچھونا ہے چھوٹی مچھلیاں اور سمندری جانور اس کی خوراک بنتی ہیں شارک ایک عجیب جانور ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے کیونکہ یہی اس کی زندگی ہے اسے آکسیجن کی حصول کے لیے مسلسل تیرنا پڑتا ہے گویا شارک اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ مشاکت کرتی رہتی ہے اور سونے کا تو نام ہی نہیں رہتی رکنا اس کے لیے بہت ہے ایک شارک تلتالیس میٹھ بھی گھنٹا گربدار سے تیر سکتی ہے شارک اچانک نہ رکھ سکتی ہے نہ ہی پیچھے کی طرف مڑ سکتی ہے شارک کے سننے کی حص بہت تیز ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر خون کا ایک کترہ پانی کے دس بلین کتروں میں موجود ہو تو شارک اس کا پتہ لگا سکتی ہے شارک کے سننے کی حص بھی بہت تیز ہوتی ہے اگر چھے اس کے کان بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اردگرد موجود ہلکی سی سرسرا ہٹ کو بھی سن لیتے ہیں شارک کی عادت یہ ہے کہ یہ اپنے دانت گراتی رہتی ہے بعض مچھلیاں اپنی زندگی میں سال میں تیس ہزار تک دانت گرا دیتی ہیں چنانچہ یہی دانت اس پر تحقیق کا بنیادی ذریعہ بدتے ہیں چھے سٹھ ملین سال پرانے دانتوں سے شارک کا سلسلہ ڈائنوسار سے بھی جڑ جاتا ہے جس طرح انسان دوسری مچھلیوں کا شکار کرتا ہے اسی طرح وہ مختلف وجوہات کی بنا پر اس پڑی مچھلی کا بھی شکار کرتا آیا ہے کہا جاتا ہے کہ شارک کے بازوں کا سوٹ کینسر کے علاج کے طور پر مفید ہے چنانچہ انہی بازوں کے اقصول کے لیے ان کا شکار کیا جاتا ہے شارک کے تیل سے مختلف قسم کی عدویات اور کاسمیٹکس بنائی جاتی ہیں جس وجہ سے اس کا شکار کیا جاتا ہے سائنس سانوں کے خیال ہے کہ سن دو ہزار دس کے دوران 63 سے دو ہزار تی ملین شارک ہلاک ہوئی اگر یہ اسی رفتار سے ہلاک ہوتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مجلی کی یہ اہم قسم نایاب ہو جائے دو مارچ 2013 بی بی سی نیوز کے مطابق ہر سالت جاتی مقاصد کے لئے تقریباً دس کروڑ شارک ماری جا رہی ہیں پاکستانی سمندر میں شارک نہیں پائی جاتی لیکن بعض اوقات بھٹکتی شارک ساحل تک آ جاتی ہیں چند ماہ قبل کراچی کے عوام اس سو دنگ رہ گئے جب ماہی گیروں کا ایک گروہ چالیس پھٹ سے زائد لمبی ویل شارپ مچھلی کو رسیوں کی مدد سے بان کر لانچ کے ذریعے کراچی کے فشریز ہوربر تک لے آیا دو بڑی تجارتی کرینوں کی مدد سے ہزاروں کلو گرام بزنی اس مچھلی کو پانی سے نکالا گیا عام طور پر مشہور ہے کہ شارک انسان کا بھی شکار کرتی ہے لیکن تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ شارک انسان پر حملہ نہیں کرتی لیکن جب انسان اسے پکڑنے کیلئے گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں شارک کے اردگرد پہلے خطرات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ شارک سمندری حیات کا ایک اہم حصہ ہے جی جناب آپ کی سماعتوں آپ کی بسارتوں اور آپ کی عنایتوں کا شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے پیاروں یاروں اور بیڈیو کو پھیجیے سبسکرائب کیجیے کومنٹ کیجیے اور لائک کیجیے دعاوں میں یاد رکھئے بندہ ناچیز سبارش سپارش سپارش سپارش